بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آج ہم بات کریں گے غوری ٹون کے حوالے سے غوری ٹون پہ کبھی تو سیڈی اے کی طرف سے اس کو نوٹس ہا جاتا ہے کہ یہ اللیگل ہوسکل سائٹی ہے تو وہاں پہ جو آٹھ سیکٹر جو ہیں اس کے جو رہش پذیر لوگ ہم کے لیے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اور کال ایک بڑی پریشانی آئی ان کے لیے کیونکہ جو غوری ٹون کے اس وقت چیف ایکٹیف افیسر ہیں چودری عثمان ان کو یہاں کی سینئر سپیشل مجسٹریٹ ہیں جناب سردار عاصف صاحب ان کے حکم پہ گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سزا سنائی گئی ہے تین سال قید ایک ارب روپے جرمانہ اور ایک ارب روپے کے وہ درخت بھی لگائیں گے تو یہ ایک بڑی زبردست سزا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک نوکی سزا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن راولپنڈی کے گردو نوا میں یہ صرف چودری عثمان نہیں ہیں بلکہ راولپنڈی گردو نوا میں بہت ساری حسنگ سائٹی ہیں جنہوں نے درخت بے شاملات کی زمینوں پہ سرکاری زمینوں پہ تھے جو کارڈ کر بیچ دیا اور نیچے والی جو زمینی تھی ان پہ پلارٹ بنا کر فروخت کر دیا میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے مقامی رہنمہ چودری اشتیاق صاحب اور یہ اسی حلقہ میں موجود ہوتے ہیں جہاں پہ غوری ٹاؤن کے آٹھ فیز ہیں تو ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو سزا سنائی گئی چودری اشتیاق صاحب کے بڑی سخت سزا ہے چودری عثمان کو جو سنائی گئی ہے حالانکہ یہ تو ابھی بنایا ہے اس کا چیف اگزیکٹیف افیسر اس سے پہلے چودری عبد الرحمان تھے اس کی حقیقت کیا ہے شکریہ مانگر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مانگر صاحب آپ نے غوری ٹاؤن پر ایک پروگرام کیا کیونکہ میرا یہ الکہ ہے میں یہاں سے الیکشن میں کنٹیسٹ کر چکا ہوں اور ان سارے معاملات کو جانتا ہوں کیونکہ میرا وہی اریا ہے میں بھائی علاقہ ہے وہی رہتا ہوں یہ جو چودری عثمان کو کل سزا ہوئی ہے یہ میں تو یہ کہوں گا یہ کم ہوئی ہے زیادہ ہونی چاہیے تھی خالی اس کا یہ چینہ کٹنگ یا جو درخت کٹنے والا کیس نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو آزاروں لوگوں کے پیسے لے کے فائلیں بیچی ہوئی ہیں جن کو کبزہ نہیں مل رہا دوزار بارہ سے در بدر ہو رہے ہیں غریب لوگ ہیں وہ کیس الگ ہے جو میرے میں نیب سن رہی ہے نیب میں جا رہا ہے یہ جو چینہ کٹنگ ہوئی تھی یہ دوزار بارہ کے بعد تیرہ چودہ میں یہ ہوئی ہے انہوں نے یہ جو نالا قرنگ ہے جو راول ڈہم سے آ رہا ہے نالا قرنگ کو وہاں دیوان لگا کے وہاں انہوں نے فیلنگ کر کے پلاڈ بنائے اور آزاروں درخت تھے جو انہوں نے یہاں سے کٹے اور یہ جو سزا ہوئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے اس میں کوئی اب آم نہیں ہے یہ واقعی جو سزا ہونی چاہیتی بلکہ اس سے زیادہ ہونی چاہیتی نہیں تو چودہی صاحب دیکھیں یہ تو آپ چونکہ آپ اس علکے کے رہشی ہیں یار دوزار بارہ میں تو چودہی عبد الرحمان تھا اس کا نام فورس شیڈول میں بھی تھا مین ملزم تو وہ ہے غوری ٹاؤن کا جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں چودہی عبد الرحمان صاحب پہلے غوری ٹاؤن کے وہی مالک تھے لیکن اس ٹیم بھی عثمان جو ہے یہ چودہی عبد الرحمان کا ریلیٹیو ایر اشتدار ہے مامو کہتا ہے نہیں بانجا ہوگا مانگڑ صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی عثمان ایزا سرویر غوری ٹاؤن کا کام کرتا تھا اور یہ جتنی ڈولمنٹ تھی کٹنگ تھی یہ سارا عثمان کرتا تھا اس وقت یہ چیف اگزیکٹیو نہیں تھا لیکن سرویر تھا ملازم تھا ان کا فرنٹ مین تھا یہ اس وقت یہ جو ہوا ہے اس ہی نے کیا ہے بعد میں یہ اس کا چیف اگزیکٹیو بن گیا ہے غوری ٹاؤن کا اس نے گرین سپیر ایک کمپنی رسٹر کروا کے لوگوں کو پھر لوٹا شروع کر دیا نہیں چودری صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جب غوری ٹاؤن بننا شروع ہوا سی ڈی اے خموش رہا چلے سی ڈی اے کی بات کو فیلال چھوڑے مجھے صرف اس کا بتائیں کہ اس کا کرتا دھرتا چودری عبد الرحمان تھا تو جب درخت کٹے جا رہے تھے تو چودری عبد الرحمان تھا جب نالا کورن کی اس کی چینہ کٹنگ ہو رہی تھی تو چودری عبد الرحمان تھا اس کو پوچھا نہیں گیا اور اس کا جو ابھی ابھی تازہ دم آیا جو ابھی اس کے بنیرے پہ بیٹھا ہوا تھا اس کو آپ نے سزا سنا دی جی مانگر صاحب میں چودری عبد الرحمان کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہا رہا کہ وہ ملزم نہیں ہے وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے زیاری بات ہے پہلے غوری ٹاؤن بنانے والے چودری عبد الرحمان اور راجہ علیکبر مرومس تھے وہ بہت اچھے انسان تھے راجہ علیکبر صاحب کی تو آپ بات نہ کریں نا ان کا معاملہ اللہ کے سپورد مجھے تو صرف چودری عبد الرحمان کا بتائیں کہ چودری عبد الرحمان یہاں کا مین ملزم ہے اس کیس کا غوری ٹاؤن کا اور وہاں کے رہشیوں کی جو زندگی جی رہنا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے چودری عبد الرحمان ہے اس کو سزا نہیں ہوئی اس کے چھوٹے کرندے کو سزا ہو گیا سر یہ اب ٹھیک کہتے ہیں چودری عبد الرحمان واقع ملزم ہے اس نے بھی چینہ کٹنگ اس نے کی نہیں ہے لیکن اسمان سے کروائی ہے فلنگ جو ہوئی ہے یا درخت کاٹے گئے اس نے کٹوائی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسمان تو ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ ایسا سرویر تھا پندرہ ہزار کا ملازم تھا غوری ٹاؤن میں اس کو چودری عبد الرحمان نے آگے کر کے اس کو فیز ایٹ سارا انہوں نے بیج دیا فروخت کر دیا اسمان صاحب فیز ایٹ اور فیز سیون میں پہلے ہی کوئی پندرہ سو دو ہزار پلٹ جو ہے شارڈ تھے جو لوگوں کی فائلے جو دو نمبر فائلے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں انہوں نے سیل کی ہوئی تھی وہ فائلیں لوگوں کے پاس تھی انہوں نے فیز ایٹ جو ہے نا کرتے تو یہ ہے کہ یہ فیز سیون میں ان لوگوں کو جو سیون کے متاثرین تھے ان کو فیز ایٹ میں ایڈجیسٹ کرتے انہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے فیز ایٹ میں جو ہے نا جو آہ آہ زمین تھی وہ انہوں نے اسمان کے والے کی اسمان نے ایک گرین اسپیر کے نام سے ایک کومپریز سیڈ کرائی اس نے دڑا دڑ فائلیں بیچی وہاں کوئی چار پانچ سو پلٹ تھا موقع پہ اس نے گزار پندہ سو پلٹ بیچ دیا آج بھی دیکھیں وہ فیز ایٹ جو ہے ویران پڑا ہوا ہے وہاں روڈے بنی ہوئے لیکن پوزیشن کس کو دے نہیں رہے دے گیا کہ ایک پلٹ تین دن بندوں کو بیچا ہوا ہے ایک پوزیشن دیتے ہیں دو اور بندے آ جاتے ہیں یہ تو پلٹ آپ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے اتنا بڑا فراڈ ہے اس کے خلاف میں پہلے بھی آواز اٹھاتا رہا ہوں اب بھی آواز اٹھا رہا ہوں کہ گوری ٹرون کے جو آنر ہیں یہ عبدالرمان ہے عثمان ہے انہوں نے اربوں روپیہ لوٹا ہے آج یہ کل جو ایک سرویر تھا مرساکل میں گھومتا تھا پندرہ ہزار سیلی تھی آج وہ جو ہے اروپتی بنا ہوا ہے یار ترقی کرنا کس کا حق نہیں ترقی کرنا تو اس کا حق ہے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ چینہ کٹنگ کرنا اس کا حق نہیں درخت کار کے بیچنا اس کا حق نہیں لیکن ایک سرویر جو ہے وہ کیوں نہیں کسی ادارے کا مالک بن سکتا سار مجھے یہ بتائیں ایک سرویر دوزہ سترہ میں وہ سرویر ہوتا ہے اور دوزہ آر اٹھارہ میں اس کے پاس وی ایٹے لکسز بیریہ میں گھر اربوں روپے آ جاتے ہیں یہ کونسی ترقیہ یہ ترقیہ میں بھی بتائیں کہ ہم بھی کریں نہیں یہ آپ مجھے بتائیں کہ کونسی اللیگل طریقے سے اس نے بنایا یہ وی ایٹ اس کے پاس آئی بیریہ ٹون میں اس کے پاس گھا رہا ہے سار میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں اللیگل طریقہ اللیگل طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس زمین تھی پانچ سو پلاٹوں کی انہوں نے فائلیں بیچی لوگ کیوں کہ گھوری ٹون بیسیکلی جو گھوری ٹون کی جو لوکیشن ہے وہ آئیڈیل لوکیشن پہ ہے پنڈی ورسن آباد کے بالکل سنگم میں ہے لوگ جو اس کو پریڈی دے رہے تھے اور اس میں سی ڈی اے بھی پورا پورا نوالو ہے سی ڈی اے نے اس وقت سی ڈی اے کے جو افسران تھے انہوں نے آکھیں بند کیوئی تھی انہوں نے بھی پیچ میں پلاٹ لیے ہیں انہوں نے بھی بیٹی گنگا میں ہاتھ دوئے ہیں اس پہ میں بات کروں گا آپ سے سی ڈی اے سی ڈی اے کا اپنا ایک کمالت جدہ لیکن میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں عثمان کا کہ عثمان نے پانچ سو پلاٹوں کی زمین ہے اس کے پاس اس نے پندرہ سو پلاٹ بیج دیئے مجھے یہ بتائیں کہ ترقی اسی طرح ہوتی ہے نا کہ جل سازی سے اب اس میں یہ جل سازی سے یہ ترقی کو آپ اگر کہتے ہیں کہ ویلیڈ ہے ٹھیک ہے ترقی کرنی چاہیے تو اس طرح پھر ساری دنیا یہی ترقی کریں اسمان صاحب پانچ سو پلاٹ تھے اس نے پندرہ سو بیج دی ہے تو ہمارے ملک کے ادارے ایف آئی اے نیب موجود ہے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا مانگر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نیب میں بھی گیا ہوں میں ایف آئی اے میں بھی گیا ہوں ایف آئی اے میں گیا ہوں انہوں نے مجھے بلائے کال کیا انہوں نے کہا جی یہ جو غوری ٹاؤن سوسائٹی ہے یہ سوسائٹی سی ڈی اے سے اپرووڈ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے اگر کوئی چیز سی ڈی اے کی اپرووڈ ہو تو اس میں ہم آ سکتے یہ ہماری جو اسٹرکشن میں نہیں ہے تو وہ انہوں نے جواب دے دیا جہاں تک نیب کا ہے پچھلے سترہ آہ میرے ہمارے میں سترہ آگست کو ایک لیٹر سی ڈی اے نیشو کی ہے جس میں انہوں نے جنرمن نیب کو بھی لکھا ہے اور انٹریر مرسٹی کو بھی لکھا ہے کہ چودری عبدالرمان کا اور عثمان کا ان کا نام اسیل میں ڈالا جائے ان کے پاس اربوں روپے آگئے ہیں یہ کل باگ جائیں باہر تو لوگوں کس کو لوگ پکڑیں گے یہ تو کل بہرٹ نہ ہوا اربوں روپے کسی کے پاس آجیں اس کا نام اسیل میں ڈال دیں بھئی وہ زمینیں بیچ رہے ہیں پلاٹ بیچ رہے ہیں چلو فائلیں تو صرف یہ تو نہیں بیچ رہے ہیں فائلیں تو دیکھیں نا ہر سوسائیٹی مویدہ بیچ رہی ہے روڈن بیچ رہی ہے ہر دون جس کے پاس زمین ہی نہیں ہے وہ بھی بیچ رہی ہے یار اس کی تو ان کی تو زمینیں نظر آ رہی ہیں گرانڈ پر مجھو بے شک نیچے پانی نہیں ہے وہاں گیس نہیں ہے مانگڑ صاحب یہ ادارے میں اداروں میں جو کالی بیڑے ہیں وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یہ پچھلے ایک ماہ پہلے ڈیڑھ ماہ پہلے اسمان نے ایک لیلی بلاگ جو ہے وہ لانچ کیا ہے زمین آگے دو سے تین ہزار پلاٹ متاثرین آگے فائلیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہیں گورنمنٹ نے ان کی جو ہے ریجسٹریاں بند کی ہوئی ہیں سی ڈی اے نے سے بین کی ہوا ہے اس نے جاسا دیکھے ایک لیلی بلاگ جو ہے بھی لانچ کیا ہے اتنے متاثرین ہیں کہ باوجود اور لوگوں سے پھر ایرو پر گھٹے کر لی ہیں منتلی کے اگر گروٹون آپ چلے جائیں ان کے آفیس میں چلے جائیں تو ایک پلاٹ کی ٹراسفر فیز ایورج پچاس ہزار سے زائد لیتے ہیں جو کہ کس کھاتے میں فائل ٹراسفر کونسی ہوتی ہے جس میں سی ڈی کے انہوں سے نہیں ہے تو آپ کیا فائل ٹراسفر کر رہے ہیں پنزیشن کے یہ پیسے دیں یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اب لوگ پھنسے ہیں وہاں لوگ سخت متنفر ہیں لوگ گئے میں ان کے گینس نیب میں گئے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیب ان کے خلاف ایکشن کرے گی اور کچھ دن ہی گزریں یہ نیب بھی جو دیو درمان بھی اندر جائے گا اور یہ اسمان جو ہے یہ اس پہ نیب کا کیچ بنے گا اور جیل سے باہر نہیں آگا یہ نیب میں اندر جائے گا یہ بہت شکریہ جناب چوزری اشتیاق صاحب یہ غوری ٹون کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے اس کی تفصیلات لیکن ہمارے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ درخت جو ہیں وہ تمام سوسائٹیوں کے کٹے گئے ہیں میں صرف غوری ٹون کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھا رہا تھا چینہ کٹنگ صرف یہاں نہیں ہوئی سوانگارڈن میں بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ جناہ گارڈن میں بھی ہوئی ہے قومی اسمبلی کوپریٹیف ہوسنگ سائٹی جس میں فراد بھی اربون پیکہ ہوا ہے لیکن وہ ضم ہو ہوگی جناہ گارڈن میں وہاں بھی ہوئی تو وارداتیں تو یہ راول پنڈی اسلام آباد کے گردو نوا میں ہوئی ہیں لیکن ایک شخص کو ایک نوجوان کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دے دینا عبرتناک سزا ہے کہ اس کو جناب ایک عرب کے وہ درخت بھی لگائے گا ایک کرر روپیہ قومی خزانے میں جمع کرائے گا تین سال قید بگتے گا لیکن دیکھتے ہیں معاملہ آگے کیا صورتحال اختیار کرتا ہے تو آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا شمشاد مانگڑ کو اجازت دی اللہ حافظ